Logan Logan جب بیک behaved جب بیک série فیجکل قوانٹیز کیا چیز ہیں جو فیجیکلُ قوانٹیز ہوتھی ہیں وہ ہمارے پاسا عاری متیارہ یہ ریز Rےبل کیونٹیز ہوتی ہیں کوئی بیٹی ایسی قوانٹیز جس کو ہم متیار کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے فیجیکل قوانٹیز دی میں اس کو معم کس میں متیار کرتے ہیں 5 oy جی میں لانتہ لانتہ میں کس طر law کی لانتہیں ہیں 5 میٹر 500 میٹر 600 میٹر 200 میٹر اس بورڈ کی لیندھ کتنی ہے 3 میٹر 5 میٹر 10 میٹر جتنی میں لیندھ ہوگی اس والد کی لیندھ کتنی ہے 12 فی یہ جو وہ ساری کونٹٹیز ہیں جن کو ہم میرے کر سکتے ہیں تو لیندھ ہمارے پاس کیا ہوگی فیجیکل کونٹٹیز فیجیکل کونٹٹیز میں آجاتی ہیں فیجیکل کونٹٹیز آگے دو طرح کی ہوتی ہیں بیس اور ڈیرائب کونٹٹیز وہ ایک الادہ ٹاپک ہے ان کی آگے ہوتی ہیں دو ٹائپس ایک ہوتی ہے سکیلر ایک ویکٹر کون سی ہوتی ہیں سکیلر کی ڈسکریپشن کے لیے ہمیں دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں کون کون سی ایک مینگنیچیوڈ دوسرا یونٹ مینگنیچیوڈ سے کیا مراد ہے مینگنیچیوڈ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نمیاریکل ویلیو کوئی بھی نمبر محس میں جس طرح ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں وہ کیا ہے مینگنیچیوڈ ہے کوئی بھی نمبر ہوتا ہے ہمارے پاس 5 10 15 2 3 6 9 12 محس کا کوئی بھی نمبر آپ لے لیں وہ کیا ہے مینگنیچیوڈ وہ ہمارا کیا ہے مینگنیچیوڈ اور only مینگنیچیوڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم سکیلر کوانٹیٹیز کو کمپلیٹی ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہمیں ان کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن کبھی بھی نہیں ملتی ہمیں ساتھ دوسری چیز ریکوارڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یونٹ ہوتا ہوتی ہے یونٹ یونٹ کیا کام کرتا ہے بیسیکلی ایسسٹ کرتا ہے کس کو مینگنیچیوڈ کو تو دسکرائب کمپلیٹ انفرمیشن آباؤٹ سکیلر اسسٹ مینگنیچیوڈ مینگنیچیوڈ کی ہلپ کرتا ہے مینگنیچیوڈ کو اسسٹ کرتا ہے کس چلیے تاکہ وہ سکیلر کی کمپلیٹ انفرمیشن کو دسکرائب کر سکے اس کی ڈیلی لائف کی اگزیمپل آپ کو اس طرح سے میں سمجھا دوں کہ پائیف کیجی شگر پائیف کیجی شگر پانچ میٹر کی اسٹک اگر میں کہوں فائیف کیجی شگر تو میں اس میں دو چیزیں یوز کر رہا ہوں ایک فائیف اور دوسرا کیجی فائیف جو ہے یہ کیا ہے نمبر ہے کوئی نمیریکل ویلیو ہے تو یہ کیا ہو گیا مینگنیچیوڈ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا مینگنیچیوڈ یونٹ کیجی کیا چیز ہے یونٹ اگر آپ اس کو ریموو کریں کیجی کو کیجی کو ریموو کر دیں فائیف شگر کیا ہو جائے گا یہ فائیف شگر کچھ سمجھ آتا ہے اس سے فائیف شگر what do you understand from this nothing فائیف شگر کچھ نہیں سمجھ آتا فائیف شگر سے کیا مراد آپ کسی کو بولے نا پانچ شگر لے آنا پانچ کیا کہے گا کیا پانچ کلو پانچ سو کلو پانچ مان کیا چیز کچھ بھی نہیں تو آپ جب اس کو بتائیں گے کہ فائیف کیجی شگر فائیف کیجی شگر تب اس کو سمجھ جائے گی کہ میں نے کتنی چیز نہیں لانی ہے پانچ کلو پانچ کلو تو ہمیں کمپلی ڈسکریپشن فائیف کیجی اب یہ کیا چیز ہے کون سی فیجیکل کونٹیٹی یہاں پہ آتی ہے میس ہم کس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں میس ہم شگر کا کیا بتا رہے ہیں میس تو میس ہمارے پاس کیا ہے سکیلر میس کون سی فیجیکل کونٹیٹی ہوگی سکیلر کیا یونٹ ہوتے ہیں اس کے کیجی اور نمیریکل والیو آپ اکورڈنگلی کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارے پاس سکیلر تو اس طرح ہم مگنیٹیوٹ اور یونٹ کو یوز کرتے ہوئے سکیلر کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کر دیتے ہیں ناؤ ویکٹرز ناؤ ویکٹرز سکیلر کے بارے میں آپ کو بتا دیا میں نے کہ سکیلر کی کمپلیٹ ڈسکریپشن کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں دو چیز مگنیٹیوٹ اور یونٹ ناؤ ویکٹرز ویکٹرز کی کمپلیٹ ڈسکریپشن کے لیے ہمیں جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں پہلی چیز آ جاتی ہے مگنیٹیوٹ مگنیٹیوٹ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے نمیریکل ویلیو مگنیٹیوٹ کیا ہوتا ہے نمیریکل ویلیو دوسری چیز آتی ہے یونٹ یہ بھی بتا دیا آپ کو تیسری چیز جو آتی ہے اس میں وہ آ جاتا ہے ڈریکشن یہ ایک ایکسٹرا چیز آتی ہے تیسری چیز جو آتی ہے وہ ایک ایکسٹرا چیز کیا آتی ہے ڈریکشن ڈریکشن ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کے لیے مگنیٹیوٹ یونٹ صرف مگنیٹیوٹ اور یونٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم کمپلیٹ انفرمیشن مرکس کے بارے میں نہیں پروائیڈ کر سکتے ہمیں تیسری چیز بھی ساتھ یوز کرنی پڑتی ہے وہ ہے ڈریکشن last force 50 نیوٹن فورس اس کے ایکسٹرا چیز کیا ہے 50 نیوٹن فورس ماں کہتا ہوں میں نے 50 نیوٹن کی فورس لگائی ہے 50 نیوٹن کی فورس میں نے کس سائیڈ پر لگائی ہے کسی چیز کو اس طرف موو کرنے کے لگائی ہے اوپر موو کرنے کے لیے لگائی ہے نیچے موو کرنے کے لیے لگائی ہے left سائیڈ پر موو کرنے کے لیے لگائی ہے right پہ up down کس سائٹ میں موو کرنے کے لئے لگائی جائے تو اس کے لئے ڈریکشن ریکوارڈ ہوتی ہے 50 نیوٹن فورس کسی بھی ڈریکشن میں ہو سکتی ہے اگر میں یہاں پہ ایکزل ڈراؤ کروں کیا ایکس ایکسی ہے یہ وائی ایکسی ہے تو 50 نیوٹن کی فورس آسے ایکسی میں بھی لگ سکتی ہے اس ڈریکشن میں بھی لگ سکتی ہے 50 نیوٹن کی فورس 50 نیوٹن وائی ایکسیس کے لونگ بھی لگ سکتی ہے اسے ناگٹیب وائی ایکسیس کے لونگ بھی لگ سکتی ہے ناگٹیب ایکس ایکسیس کے لونگ بھی لگ سکتی ہے تو کس ڈریکشن میں میں نے فورس لگائی ہے ڈریکشن ڈسکرائب کرنا ضلوری ہوتا ہے ویکٹرز کے لئے مگنیچوڈ اور یونٹ جیسے 50 اس کا مگنیچوڈ ہے نیوٹن اس کا یونٹ ہے مگنیچوڈ اور یونٹ ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے ہم کمپلیٹی ڈسکرائب نہیں کر سکتے تیسی چیز ڈریکشن ضروری ہے ڈریکشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ڈریکشن کو شو کرنے کے لیے ہم کیا چیز یوز کرتے ہیں فیزکس میں یونٹ ویکٹر کیا چیز یوز کرتے ہیں یونٹ ویکٹر یونٹ ویکٹر یونٹ ویکٹر کیا چیز ہوتی ہے یونٹ ویکٹر آسا ویکٹر ہوتا ہے جس کا مجنیچیوڈ 1 ہوتا ہے مجنیچیوڈ کیا ہوتا ہے اس کی نمیریکل ویولیو ہمیشہ 1 نہیں ہوگی لیکن وہ کیا کس لیے یونگ ہوتا ہے ویکٹرز کی ڈریکشن کو شو کرنے کے لیے جیسے i hat x axis کو کسی بھی ویکٹرز کی ڈریکشن x axis کے along ہوگی تو ہم اس کو کس سے شو کریں گے j hat j hat کس کو شو کرتا ہے y axis کو کسی بھی ویکٹرز کی ڈریکشن اگر y axis کے along ہوگی تو اس کو ہم جے ہیٹ سے شو کریں گے کے ہیٹ کے ہیٹ کس کو شو کرتا ہے ز ایکسز کو جی ایکسز کو کسی بھی ویکٹر کی ڈریکشن اگر جی ایکسز کے ایلونگ ہوگی تو اس کو ہم کے ہیٹ سے یوز کریں گے کے ہیٹ سے شو کریں گے آئی ہیٹ جے ہیٹ اور کے ہیٹ اگر میں آپ یہاں پہ لگا دیتا ہوں 50 یہاں پہ ایسے لگ دیتا ہوں 50 نیوٹن آئی ہیٹ تو اب مجھے کمپلیٹ ڈسکریپشن اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن مل گی فورس کے بارے میں کہ میں نے ففٹی نیوٹن کی فورس لگائی ہے ایکس اکسس کے لونگ آئی ہیٹ کس کو شوہ کر رہا ہے ایکس اکسس کے لونگ ایکس اکسس کے لونگ میں نے کہا کیا ہے ففٹی نیوٹن کی فورس لگائی ہے جے ہیٹ اگر میں ساتھ اس کے لکھ دیتا ہوں تو اس کا کام مطلب ہے ففٹی نیوٹن کی فورس میں نے لگائی ہے Y axis کے along اگر K heart لکھتا ہوں تو 50 Newton کی معنی force لگائی ہے Z axis کے along تو اس طرح magnitude unit اور direction کو use کرتے ہوئے ہم vector quantities کو completely describe کرتے ہیں جبکہ scalars کے لیے ہمیں only magnitude اور unit required ہوتا ہے